موسیقی یہ ہماری دھرتی ہے اور یہ ہیں remote sensing satellites یہ satellites دھرتی کے چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے دھرتی کے تصویریں لیتے ہیں دھرتی کے کس کشیتر پر کیا ستھت ہے اس سب کے جانکاری ہمیں ان satellites سے ملتی ہے دنیا کے لگ بھگ سب ہی بڑے دیشوں کے اپنے remote sensing satellites ہیں اس سمائے ہمارے دیش کے 12 satellites لگاکار دھرتی کے چکر کاٹتے ہوئے ہمارے دیش کی زمین سے جڑی جانکاری ہمیں بھیج رہے ہیں remote sensing satellite دوارہ بھیجے گئے سب ہی ڈیٹا ہیدراباد ست national remote sensing center میں اکٹھا کیے جاتے ہیں یہاں سے ڈیٹا الگ الگ ایجنسیوں کو دی جاتے ہیں انہی ڈیٹا کا وشلیشن کر کے کھیتی خنیجوں جنگل پریابرن جلسن سادھنوں گاؤں اور شہری کشیتروں کی ستیتی اور بار سے ہوئے نقصان کی جانکاری ملتی ہے کیندر اور راجی سرکارے ان جانکاریوں کے آدھار پر اپنی یوجناؤں کو بہتر طریقے سے کریانویت کرتی ہیں remote sensing ڈیٹا کا صحیح اپیوگ کس طرح سرکاری یوجناؤں کی تصویر بدل سکتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجیے یہ ہرسیک ہے ہریانا Space Application Center ہرسیک کی ستھاپنا ہریانا کے Science and Technology Department کے تحت 26 فروری سن 1986 کو ہوئی تھی ہرسیک ایک Autonomous سنسطھا ہے Science and Technology Department کے Financial Commissioner اس کے چیئرمن ہے اسی ویبھاگ کی Director General ہرسیک کے Ex-Official Director ہے Chief Scientist ہرسیک کے کارے کارے اتھیکش ہوتے ہیں Geo Special Application کے لیے ہرسیک کو ہریانا کی Nodal Agency بنائے گیا ہے ہرسیک کے دو مکھے کام ہے ایک سرکار کے الگ الگ ویبھاگوں کو ضرورت کے نصار زمین بیس کے سنسادھنوں سے جڑے آنکڑے اپلپ کروانا اور دوسرا ان آنکڑوں اور Visual Images پر آدھارت Project تیار کرنا ہرسیک کے پاس پورے ہریانا کی زمین کے ہر حصے کے ویبھن سنسادھنوں کے اپگرہ آکڑے ہیں انہی آکڑوں کا وشلیش کر کے ہر سیک ضرورت کے حساب سے الگ الگ بھاگوں کو زمین سے جڑی جانکاری مہیا کرواتا ہے ہرسیک ہریانا سپیس اپلکیشن سینٹر ہے اس کا کام ہے سپیس ٹیکنولوجی کو سرکاری کام میں استعمال کرنا یہ جو دیوگرات کیل انٹرومیشن سسٹم ہے اس کو ہم تین چیزوں کے لیے سرکار کی کام میں استعمال کرتے ہیں ایک تو جوزنا بنانے کے لیے دوسری طرف کوئی اگر پروگرام چل رہا پروگرام کا جو پریان نین ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں یہ پتا لگانا بھی اس میں سمبھ ہے چیز ہے کہ کوئی ایک کاری کرم آپ چل رہا ہے سرکار کا اس کی بجے سے اس کا جو پرینام نکلنے سے پرینام کیسے نکل آج ہر 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 ڈیٹا تیار کیا ہے اس ڈیٹا کے آدھار پر ہم پتا لگ سکتے ہے کہ ہریانہ میں کتنے کشیتر میں کشی بھومی ہے کتنے کشیتر میں گاؤ اور شہر بسے ہوئے ہیں جنگل بہار جوہر نہر نالے اور بنجر زمین کتنے کشیتر میں ہے زمین کے انہی آکڑوں کے آدھار پر ہر سیک کسی نئے پروچیکٹ کے لیے سائٹ سیلیکشن میں سرکار کی مدد کرتا ہے ہریانہ میں لگائے گئے پاور پلانٹ کا سائٹ سیلیکشن ہر سیک دوارہ کیے گئے گھو سربے کے آدھار پر ہی کیا گیا ہے کتنے کشیتر میں کون سی فصل کی بھیجائی ہوئی ہے اور کس فصل کی کتنی پیداوار ہونے کی سمبھاونا ہے کون سی زمین کس فصل کے لیے بہتر ہے کس موسم میں کون سی فصل اچھی پیداوار دے گی زمین کے کس حصے میں میٹھا پانی ہے اس کی جانکاری کرشی ویبھاک کو ہر سیک دوارہ ہی ملتی ہے ہر سیک آربان پلاننگ میں مہت بون دھومی کا عدہ کر رہا ہے روڈ کتنے چوڑے ہونے چاہیے مکان کہاں بن سکتے ہیں مارکٹ کہاں ہونے چاہیے پانی سویج اور بجلی کی لائن کہاں سے جا سکتی ہے اس کا دیجٹل میپ ہر سیک دوارہ تیار کیا جاتا ہے پچھلے پچیس سالوں میں جب سے ہر سیک کی ساپنا ہوئی ہے سب سے تقریباً ایک کو بیس پروجیکٹ ہر سیک ویبھننے ویبھاگوں کے لیے پورا کر چکا ہے اور ابھی بھی تیس کے قریب پروجیکٹ یہاں پر چل رہے ہیں بہت سارے گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں جیسے ڈیجریٹیفیکیشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے فوریسٹیشن کے پروگرامز ہیں واتر شید ڈولپمنٹ کے پروگرامز ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کی بھی سٹیڈی ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹ ڈیٹا کے دوارہ ہر سیک دوارہ کی جاتی ہے تو اس طرح کے بہت ساری ہماری ایکٹیوٹیز ہیں نیچل رسوارسز میٹنگ کے بارے میں اور جمین کے میٹنگ کے بارے میں جو سپیشل پلاننگ کے بارے میں جو ہر سیک کٹلائٹ ڈیٹا اور جی پی ایس کے بیسیز پر کرے گا ہر سیک دوارہ تیار کیے گئے جی آئیس پروجیکٹ سے سرکاری ویبھاگوں کا کام تو آسان ہو ہی رہا ہے ساتھی عام لوگوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے اب کسی بھی کسان کو اپنی کھیتی کی سمین کی جانکاری لینے کے لیے کچہری یا پٹواری کے چکر نہیں کاٹنے ہوں گے اب کسان کو انٹرنیٹ پر ہی اپنی زمین کی جانکاری مر جائے گی کون سے گاؤں کے کس کسان کی کتنی زمین کس کشیتر میں ہے اس کی جانکاری اب بھو آلیک ویبھاگ کی ویب سائٹ پر ہی مل جائے گی ہر سیک ہریانہ پرویش کے بھو آلیک کا آدھنی کی قرن کر رہا ہے ہریانہ میں زمین کے مالک آنہ حق کی جانکاری اس کے کشیتر بھر کے ساتھ ایک سافت ویئر کی ساہتہ سے دھو آلیک ویبھاگ کی ویب سائٹ پر ڈال دے گا رینڈ ریکوڈ کا ایک بڑا میسن موڈ میں یہاں کاریکرم چلایا جا رہا ہے جس میں ایچ این ایوری پیس آف دے پیپر ریلیٹیٹو ایچ این ایوری پارشل آف دے لینڈ اس کا آپس میں جیو لنک کر کے ایک ریٹیوول سسٹم تیار کیا جائے گا جس کے مارگم سے جو جمین کا مالک ہے وہ کہیں بھی کہیں بھی اینی ویر اینی ٹائم اس ڈیٹا کو اکسیس کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پوری کی پوری سوچنا ہے وہ میپ فورمیٹ میں ریکوڈ کے ساتھ میں اس کو ہم لوگ اپلد کروائیں گے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے مادیم سے ہر سیک کسی بھی ویبھاگ کے لیے کوئی پروجیکٹ تیار کرنے سے پہلے اس ویبھاگ اور جنگ سادھارن سے اس پروجیکٹ کو اور بہتر بنانے کے لیے سجھاو لیتا ہے ہر سیک کی ریسرچ پسیلیٹیز انتر راشتھی اسطر کی ہیں یہاں پر دیجیٹل ایمیج پروسیسنگ لیب جی آئی ایس لیب سیٹلائٹ ڈیٹا بینک سوائل اینڈ وارٹ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ستھاپک کی گئی ہیں جو ہر سیک کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ہر سیک میں ہر کشیتر کے دیش بیدیش میں انبہو پرابط ویگیانک ہیں سوفیر انجینئر اور ٹیکنیشن کی دیر سو لوگوں کی ٹیم ہے جو کسی بھی طرح کے ریموٹ سینسنگ اور جی آئی ایس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں سکشم ہے آج سوچنا اور تقنیق کا سمانہ ہے ہم سوچنا اور تقنیق کا پریوگ کر کے ہی آدھونک یوگ میں دکاس کی دور میں بنے رہ سکتے ہیں ہر سیک کے پاس آج آدھونک یوگ کی ضرورت کے مصار سوچنای بھی ہے اور ان سوچناوں کا بہتر پریوگ کرنے کی تقنیق بھی ہے اسی تقنیق سے ہر سیک ہریانہ کے لگ بھک سبھی ویبھاگوں کی پالیسی پلاننگ اور ایگزیکیوشن میں سہائتہ کر سکتا ہے ہریانہ کے سبھی شہروں کے ڈیٹیلڈ لی آؤٹ پلان تیار کیے جا رہے ہیں ہودا کے لیے ڈیٹیلڈ انفرمیشن سسٹم تیار کیا جا سکتا ہے جس میں ہودا کے ہر سیکٹر کی پوری جانکاری لی آؤٹ کے ساتھ بھی جا سکتی ہے اسی طرح دوسرے شہروں کے 3D میپ تیار کیے جا سکتے ہیں جس کے آدھار پر شہروں کا بہتر پربندن ہو سکتا ہے جب ہم نے یہاں پر آئے تو پتا چلا کہ ہر سے ایک ایک ایسا انسٹوشن ہے جو یہاں پر جمین سے بڑی ہوئی ساری جانکاریاں ان کے ڈیجٹائزیشن اف ریوینیو ریکارڈ ان کے ٹیپریری سٹکشن ان کے ایسٹس ان کی کوالیٹیز ان کی کاؤنٹنگ اور ان سب ہی چیزوں کی بہت ہی باریکیشن سٹلائٹ ایمیزنگ کے ساتھ جو جو جیو سٹیشنری ٹیکنلوجی کو یوز کرتی ہوئے جن چیزوں کو جتنی بخوبی پروفیشنلی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو یہاں کام کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی مہترکون ہے ہر سیک ریموٹ سینسنگ جی آئی ایس اور جی پی ایس کی پرچار پرسار میں بھی مہترکون بھومی کا آدھا کر رہا ہے سمجھ سمجھ پر سکولوں اور کالیج میں بچوں کو سپیس ٹیکنالوجی کی جانکاری دینے کے لیے ورک شاپ لگائی جاتی ہے ہر سیک نے جی آئی ایس کشیتر میں پروفیشنل تیار کرنے کے لیے گروہ جمبہیشور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بشویت دیالے کے ساتھ مل کر دو ورشیہ ماسٹر آف ٹیکنالوجی ان جیو انفرمیٹکس کوس شروع کیا ہے ہر سیک کے پاس ڈیجیٹل لائبری ہے جس میں پورے سٹیٹ کا ریموٹ سنسنگ ڈیٹا ہے لائبری میں ای بوکس اور جرنلز ہیں ان کا اوپیوگ ندھیارتیوں کے علاوہ راجی کے اعلید اعلید بھی بھاگوں دوارا کیا جاتا ہے ہریانہ راجی آرثک درشی سے کافی بکست ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیش میں باکھی راجیوں سے بہتر طریقے سے کام کریں تو ہر سیک کا جو بھوشی میں جو بھومی کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ہر ایک ڈیپارٹمنٹ کو ایسے مدد دیں گے تکنی کی طریقے سے تاکہ وہ اپنے کام بہتر طریقے سے کر سکے اور ان کا کام کا جو ادیس ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ سکے ہر سیک سپیس تطنیق کو زمین پر کیے جا رہے بکاس کے لیے اپیوگی بنانے کے لیے کاری رتھ ہے آج ہر بیبھاگ کو ریموٹ سینسنگ سوچناو کے پریوک کی ضرورت ہے جس سے بہتر یوج نائی بنائی جا سکے اور ان کا صحیح کریان بیان کیا جا سکے ہریانہ نیرنطر پگتی کے پت پر گتیمان ہے ہر سیک ہریانہ کے بکاس میں موسیقی